بتاتا ہوں محمد علی جناح احمد اللہ علیہ ان کی پہلی زبان فرسٹ لینگویج انگلیش تھی اردو صحیح نہیں آتی تھی وہ زیادہ تر تقاریم جو انگلیش میں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے انگلیش میں تو وہاں کوئی دھیارتی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی وضا قطع سے لگ رہا تھا کہ انگلیش نہیں آتی ہوگی انہیں ایک صحافی ان کے پاس گیا اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے جناح کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو انگلیش نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مگر یہ پتا ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے ان کی پہلی زبان نہیں تھی وہ وہ تقاریر بغیرہ انگلیش میں کرنا پسند کرتے تھے کیونکہ اس میں ان کی روانی بہتر تھی تو انگلیش کے تقدیر میں دیاتی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تراجم ترجمہ کر کے کچھ انہوں نے کیے بھی ہوں گے کچھ ترجمہ کر کے ان کی جس طرح اگر آپ ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سنیں تو اردو کے لیکچر میں اس کا وہ اثر نہیں ہے کیونکہ ان کی الفاظ ان کے لہجے اس طرح کا نہیں ہے لیکن مجبوراً کرنا پڑتا ہے اگر ڈاکٹر زاکر نائک کی زبان دیکھیں جو انگلیش میں وہ لیکچر دے رہا ہے وہ اس کی نسبت بہتر ہیں اگر آپ کو انگلیش بھی آتی ہے تو جناہ کے زیادہ تر خطاب جو تھے وہ انگلیش میں ہوا کرتے تھے کچھ اردو میں بھی تھے مگر فرسٹ لینگویڈج انگلیش تھی تو دیاتیوں نے کہا کہ میں یہ پتہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک کریکٹر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ تھا دوسری چیز اب میں یہ نام لے کے بغیر کروں گا خطرناک سوٹ نحل ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ کل جو شعبہ صحافت کے لوگ میرے پاس انٹریویو کرنے کے لیے آئے تھے میں نے ان سے یہ والی بات کی تھی ہماری بڑھر صغیر پاکو ہند کی مٹی میں اس کے خمیر میں بھت پرستی بہت زیادہ ہے کچھ نے پتھر کے بھت پوجے کچھ نے لٹا کے پوجے کچھ نے شخصیات کو بھت بنا لیا یہ نے پوجینا شروع کر دیا دشمن ہماری نفسیات کو بہت سٹڈی کرتے ہیں ان سے کیسے کام لیا جائے انہیں کیسے خراب کیا جائے انہیں پتہ لگا کہ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ بھت پرستی کی طرف بہت جاتے ہیں شخصیات کو پوجنا بھی بھت پرستی ہے علامہ اکبال کے ایک شعر تھا مجھے شعر اچھی طرح یاد نہیں ہوتے آپ میں سے کسی کو یاد آ جائے تو مجھے بتا دی جائے گا وہ شعر کچھ اس طریقے کا تھا مفہوم بتا رہا ہوں دور جدید کے بتوں میں سب سے بڑا بت وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے کیا تھا جیو شعر انتازہ خداوں میں سب سے بڑا وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے دیکھیں جی تو ہم تو اللہ کے لیے جان دینی ہے ہمیں دین کے لیے جان دینی ہے یہ وطن کے لیے زمین کے ٹکڑے کے لیے جان دینا کچھ اور ہو جاتا ہے شخصیات کو بھی بتبنا دیا ہمارے اکابرین ہیں ہم تو جو بھی کہیں گے مان لیں گے ہم نے بت بنانے شروع کیے جب دشمن کو پتا لگا تو اس نے کیا کیا ہم سے کام لینے کے لیے ہمارے اندر بت کھڑے کرنے شروع کیے بت زیادہ نہیں ہے بت سو ہیں ڈیڑھ سو ہیں دو سو ہیں تیم سو ہیں بس ہم لوگ ہیں بیس کروڑ ہم ان بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں وہ بت سیاسی بھی ہو سکتے ہیں وہ بت ٹی وی کے شخصیات بھی ہو سکتی ہیں کچھ مذہبی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں اب ان بتوں کو پوجنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں کسی کے پچاس لاکھ ہیں کسی کے بیس لاکھ ہیں کسی کے ایک کروڑ ہیں اب پاکستان کی ایک آنمی تباہ کرنی ہے سڑکے بند کردنی ہیں انگامیں کرنے ہیں بیس لاکھ لوگوں کو خریدنا انہیں رضا مند کرنا بہت مشکل ہے وہ بیس لاکھ لوگ جس کی پوجہ کرتے ہیں اسے خریدنا آسان ہے دھمکانا للچانا خریدنا یہ تکنیک سے نا ایک بندے کو کہہ دیا کہ بھی تم یہ کر لو جا کے اس نے اپنے فالورز کو کہا کہ کل سے یہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ کیا چکش ہوتا ہے پورا پورا کراچی بند ہو جاتا تھا ایک فون کال پہ لاہور بند ہو جاتا تھا اسلام آباد بند ہو جاتا تھا یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنی اقیدت میں اندھے ہو کے وہ کام کر لیتے ہیں یہ بجوہات ہیں پھر وہ اپنے قائدین کی میں نے تھوڑے دن پہلے کسی نے سیاست چال رہی تھی نا تو میں نے اس میں بتایا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اگر آپ آرمی کے کسی قدم کی تعریف کریں تو لوگ کہتے ہیں بوٹ پالشی ہے آپ کرپ لوگوں کو پگڑنے کی بات کریں تو کہتے ہیں یوٹھیہ ہے انصافیہ ہے آپ پارٹی کے ساتھ بفتاری کی بات کریں تو کہتے ہیں پیولز بارڈی کا جیالہ ہے آپ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں بار بار تو لوگ کہتے ہیں کہ چند چیزیں کے ڈیویلپمنٹ کی کر کے لوٹنا چاہتا ہے یہ پٹواری ہے آپ اسلام کی بات کریں کہتے ہیں یہ طالبان ہیں یعنی آپ کی اوپر پانچ یا سی ٹیگز لگا دیئے گئے اب آپ کوئی بھی بات کریں اس کے بعد آپ کو خاص ٹیگ لگا کے تنقید کا نشانہ بنایا گیتا ہے کہ یہ بنا پٹواری ہے یہ یوٹھیہ ہے یہ اللہ ہے یہ طالبان ہے یہ یہ ہے آپ کی بات کی بجائے آپ کو مختلف سمتوں میں دکیل دیا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے میں نے آپ نے اور ہماری کیوں ٹیم تیار ہو رہی ہے ہم سب نے مل کے اصل میں اس کھیل کا توڑ کرنا ہے ہم نے دشمن کو دشمن کے پسند کے میدان میں شکست دینی ہے جس میدان میں ہمیاری کمزوری ہے ہم نے اس کمزوری کو ختم کرنا ہے اور دشمن کو وہ جواب دینے جس زمان میں وہ چاہتا ہے یا اسے اپنے میدان پر لانے پر مجبور کرنا ہوگا آغاز کرنا پڑتا ہے پہلی بات آغاز یہاں سے ہوتا ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ مشکل ہے اب یہ ہو نہیں پائے گا کیونکہ آپ نے یہاں کہا کہ یہ مشکل ہے ایک تجربہ کرانا چاہتا ہوں کھڑے ہو جائیں سب کے سب مفتی صاحب بھی سب کے سب کھڑے ہو جائیں تجربہ امپورٹنٹ ہے کوشش کریں ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ ہو کہ آپ کے دونوں ہاتھ کھل جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تچ نہ ہو اتنا فاصلہ رکھئے گا ابھی آپ کے دیکھیں آپ کے کچھ لوگ اوکی اب ہاتھ نیچے کر لیں اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے بہن ہی جیسے میں کہوں بلکل ویسے کیجئے گا پہلے سمجھ لیجئے گا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں ہاتھ نیچے کر لیجئے علماء حضرات ہاتھ نیچے کر لیں دونوں ہاتھوں کو بند کریں گے سنیں گے پہلے صرف سنیں گے صرف سنیں گے مفتی رشید صاحب صرف سنیں گے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے دونوں ہاتھ سامنے لائیں گے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو دیکھیں گے ایسے کر کے دیکھتے ہوئے ابھی صرف دیکھیں گے صرف اپنی آنکھوں کو سیدھا رکھنا ہے انہیں کھوڑنا شروع کریں گے آنکھیں ایسے ایسے نہیں کرنی آنکھیں سیدھی رہیں کسے کھولتے جائیں جس وقت تک آپ کو انگوٹھوں کا اوپر والا حصہ ناخنوں والا حصہ نظر آتا رہے اچھا یہ ایسے ایسے نہیں دیکھنا آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی صرف دیکھنا ہے کہ کہاں تک کھل رہے ہیں ابھی صرف مجھے دیکھیں آپ برادر صرف مجھے دیکھیں اچھا یہ باہر ہو گیا نہیں یہ ٹھیک ہے شاید یہ ہے یہ ہے اچھا اب آپ نے دیکھا کہ یہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اب ہاتھوں کو یہاں رہنے دیں ایک اندازہ کریں کہ تقریباً یہ ہاتھ کتنے کھلے ہوئے ہیں ایک اندازہ کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے میرے یہ دیکھا کہ یہ اٹھا اس پردے تک پہنچا ہوا ہے یہ والا ہاتھ اس پلر تک پہنچا ہوا ہے یا اندازہ کریں کہ یہ تین فٹ لگ رہا ہے یہ اندازہ کریں اس کے بعد ہاتھوں کو بند کر کے نیچے لے آئیں گے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کریں ذرا ہاتھ سامنے لے آئیں آنکھیں بلکل سیدھی اس ہم آگیا ہیں آنکھیں بلکل سیدھی رہیں گی اب ہاتھوں کو کھولنا شروع کریں آنکھوں کو سیدھا بلکل سامنے دیکھیں گے مگر اس طرح نیجن آپ کا کدھر کو جا رہا ہے وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں دونوں گوٹھے نظریں سامنے رکھتے ہوئے انگوٹھے کہاں تک نظر آتے ہیں یہ جب پتہ لگ جائے کتنے ہیں تو ذرا دیکھ لی جائے کہ یہ کتنا فاصلہ ہے چیک کرنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لے آئیں جی نظر آ رہے ہیں دونوں گوٹھے ہاتھوں کو نیچے لے ہیں ہاتھوں کو نیچے لے ہیں بات کو توجہ سے سنیے گا اب آپ ہاتھ نیچے لے ہیں برادر ہاتھ نیچے لے ہیں اب آپ نے یہی ایکسرسائز آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر کرنی ہے تصور کی آنکھ سے ہاتھ مشک بند ہیں ہاتھ نیچے بند ہیں ہاتھ نیچے ہیں مگر ہاتھوں کو کھولنا نہیں ہے کسی نے بھی نہیں کھولنا آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے میں نے کمنٹری کرنی ہے میں کہوں گا آنکھیں بند کریں تصور کریں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سامنے لے آئے ہیں تصور کی آنکھ میں انہیں کھولنا شروع کریں تصور کی آنکھ میں تصور میں اسے پہلے سے زیادہ کھولنا ہے مسلم پہلے اتنا کھولا تھا اب میں تصور کروں گا کہ یہ اتنا کھول گیا صرف تصور کرنا ہے کرنا نہیں ہے اور جتنی دفعہ میں کہوں آپ نے اپنی دفعہ کرنا ہے بات سمجھا گئی آنکھیں بند رکھیں گے آنکھیں بند کرنے اپنی آنکھیں بند کرنے ایک گہرہ سانس لیں ناک سے لیں گے موہ سے چھوڑیں گے خود کو ریلیکس کر لیں تصور کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے کی طرح موٹیاں بند کر کے سامنے لارہے ہیں تصور کی آنکھ میں ان ہاتھوں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کریں تصور کریں اس یقین کے ساتھ کہ اب آپ کے ہاتھ پہلے کی نسبت زیادہ کھل رہے ہیں تصور کریں کہ آپ کا ویژن آپ کی آنکھوں کی بسارت ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی ہے زیادہ وائیڈ اینگل میں چوڑے اینگل میں دیکھ سکتی ہے اور کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کو زیادہ کھول لیں تصور میں پہلے کی نسبت زیادہ انہیں دیکھیں کہ پہلے سے کتنے زیادہ ہیں ان ہاتھوں کو بند کرنے آنکھیں کھول لیں ایک قدم چھوٹا سا قدم چار چھے انچ کا آگے آئیں اپنی جگہ سے پیچھے ہوں درہا سا ہل جائیں جگہ سے آپ نہیں چلیں دوبارہ آنکھیں بند کریں دوبارہ آنکھیں بند کریں دوبارہ تصور کی آنکھ میں یہ ایکسرسائز کریں اپنے ہاتھوں کو کھولیں تصور کی آنکھ میں اسامہ آنکھیں بند رکھتے ہوئے آنکھیں بند تصور میں اپنے ہاتھوں کو کھولنا شروع کریں پہلے سے زیادہ کھولیں یہ یقین رکھیں کہ اب آپ کا آنکھیں پہلے سے زیادہ دیکھ پا رہی ہیں ویجن آپ کا پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا ہے اب تصور میں دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے پہلے سے واپس لیا ہی ہاتھوں کو آنکھیں کھول لیں آخری مرتبہ اپنی جگہ چینج کریں تو چار چینج آگے یا پیچھے ہوں اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور ایک مرتبہ پھر آخری مرتبہ اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کریں آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ پہلے سے زیادہ کھل رہے ہیں آنکھیں بند رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ میں کھیل نہیں کھیل رہا میں کام کر رہا ہوں اور یہ انتہائی اہم کام ہے آپ کے ہاتھ پہلے سے زیادہ کھل گئے ہیں اور آپ کی آنکھیں زیادہ دور تک دیکھ پا رہی ہیں ان کا انگل زیادہ وائن ہو گیا ہے تینکی بری مچ آنکھیں کھولی جی اب اب آپ نے اسی ایکسرسائز کو آنکھیں کھول کے کرنا ہے اور بتانا ہے کہ صرف یہ سوچنے سے کہ میں پہلے سے زیادہ دیکھ پا رہا ہوں اب آپ کریں گے تو کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا اب سچ موچ میں دوبارہ آنکھیں کھولیں ہاتھ سامنے لائیں اور دیکھتے جائیں کہ اب آپ کتنا کھول پا رہے ہیں اور دیکھیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے رتیجہ دیکھ کے ہاتھ کھول کے ذرا دیکھیں آپ کے ہاتھ کتنے کھولے ہوئے ہیں اور پہلے کتنے تو رویجن کتنے ہیں آپ کا تینکی بری مچ جی نتیجہ کیا ہے پہلے بھی یہ بتائیں زیادہ کھول گیا پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کتنا ہوا فرق اتازن بیس پچیس تیس پرسنٹ تشریف رکھیں ذرا دیکھیں آپ کی آنکھیں وہی ہیں جسم وہی ہیں بسیکلی صلاحیتیں وہی ہونی چاہیے تھیں آپ نے دماغ کے ذریعے میں میسج دیا کہ نہیں میری اس سے زیادہ ہے آپ نے سوچا کہ میری اس سے زیادہ ہے آپ کا دماغ آپ کی باڈی کو آپ کی احکامات کے مطابق کنٹرول کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو زیادہ ہونی چاہیے آپ نے تین دفعہ دماغ کو میسج دیا تین مرتبہ کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے دماغ نے اس بات کو مان لیا آپ کی آنکھوں کا بتایا نہیں بھئی ہماری رینج زیادہ ہے اس کے بعد دو منٹ لگے سارے پروسس میں دو منٹ کے بعد جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا تو کیا ہوا ریزنٹ سامنے آ گیا پہلے یہاں تبدیلی آئی پھر یہاں اور یہاں تبدیلی آئی اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے خود کو اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اس بیدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بہت مشکل ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے آپ جو بھی کہتے ہیں دماغ کہتا ہے یسر آپ کہتے ہیں وہ ہم سے آگے ہیں دماغ کہتا ہے یسر یور ہم تو غلام ہیں یسر ہم انہیں نہیں ہرا سکتے یسر اور دماغ غلام میں وہ کہے گا جو آپ کہتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں ہم ان کا توڑ کر سکتے ہیں ہم آج محنت کریں گے کل اس کا نتیہ ملے گا دماغ نے یہ سر کے لابا کچھ نہیں کہنا تو پہلا سیپ ہے یہاں پہ تبدیل لائیں یہاں پر یہ یقین پیدا کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں شعور دس پرسنٹ ہے لا شعور نائنٹی پرسنٹ ہے جب تک لا شعور میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک شعور صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو خود کو مسلسل پیغام دیتے رہنا یہ والے بات خود کو مسلسل یہ بات سمجھاتے رہنا یہ اس کے لئے امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کی بھی لا شعوری سطح پر اس پروگرامنگ کی باقیدہ تربیتیں شروع کریں گے ہم جس میں آپ اپنے لا شعور کو اور دوسروں کے لا شعور کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کیسے پیغام دیکھے جانا ہے انشاءاللہ وہ مہارتیں سیکھیں گے ابھی واپس پبلک سپیکنگ کے اوپر آتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز تھی آپ نے پوچھی تو میں نے کہا کہ جو ایکسرسائز کے لئے جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ لفظوں سے نہیں سیکھی جاتی اور میں نے جو دو چار پانچ ایکسرسائزز کارل پرسوں آج کروائی ہیں آپ نے یہ چیز فیل کی ہوگی کہ ایکسرسائز کے بعد اس کا نتیجہ بدل جاتا ہے تو آپ بھی ان چیزوں کو استعمال کیا کریں ٹھیک ہے